بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد یوسف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیلی گرافی آرٹس یوٹیوب چینل آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اردو کیلی گرافی جس میں ہم آپ کو بیسک سے لے کر ایڈوانس کیلی گرافی کی طرف لے کر جائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو فائن آرٹس پورٹریٹس سکیچ بنانا بھی سکھائیں گے اور اب بغیر انتظار کے چلتے ہیں ہم آج کے اپنے پہلے سبق کی طرف آج ہم اس لیسن میں سیکھیں گے نمبر ایک کلم پکڑنے کا طریقہ نمبر دو کلم پکڑنے کا زاویہ نمبر تین نکتہ نمبر چار نکتہ گلائی تو ڈیر اپسٹورنٹس سب سے پہلے دیکھیں کلم کو کیسے پکڑتے ہیں یہ آپ کی بڑی انگلی ہے بڑی انگلی کے بعد کلم رکھی اور اگوٹھے کی مدد سے دبایا اور شہادت کی انگلی سے اس کو سپورٹ دی یہ دیکھیں ہم تھوٹا سا لکھ لیتے ہیں نمبر ایک کلم پکڑنے کا طریقہ دیکھیں کلم کو ہم نے کیسے پکڑا اب کلم پکڑنے کا طریقہ کیسے ہوگا وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کلم ہے اس کو آپ نے بڑی انگلی کے اوپر رکھا شہادت کی انگلی رکھی اور اس کے ساتھ انگوٹھے کو اس کو دبا لیا اتنی زور سے نہیں دبانا بالکل نارمل اور نرم ہاتھ سے اس کو پکڑنا ہے اور جیسے یہ کلم پکڑی گئی دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو رکھنا ہے یہ چھوٹی انگلی آپ یہاں سپورٹ آگیا ہے اور یہ اس کا زاویہ انگل بن گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کو ہم نے کس انگل سے کس زاویہ سے اس کو پکڑنا ہے نمبر دو زاویہ دیکھیں زاویہ زے واؤ زاویہ انگل کیا ہوگا یہ ہم نے ایسے اس کو رکھنا ہے زاویہ کے مطابق اب ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ڈائیگرام بنا کے دکھاتے ہیں اس ڈائیگرام کے مطابق اس زاویہ کے مطابق ہم نے کلم کو استعمال کرنا ہے دنیا میں یہ پانچ ہی زاویہ ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹل کتابت میں استعمال ہوتے ہیں یہ آپ کا ٹوٹی فائیو کا انگل ہو گیا یہ نائن ٹی کا اس کا آپ نے درمیان لینا ہے اس کا آپ نے درمیان لینا ہے اس کا بھی آپ نے درمیان لینا ہے اب تھوڑے اس کو کلیر کر لیتے ہیں دنیا میں یہ پانچ زاویہ ہوتے ہیں پانچ اینگل ہوتے ہیں ان کے مطابق ہی آپ نے اس کو آگے پکڑنا اور چلنا ہے دیکھیں زاویہ اینگل نمبر ایک یہ دیکھیں اس کے مطابق جب نمبر ون کے مطابق ہم لکھیں گے تو یہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نکتہ بنانے کے لیے ہم پنتالیس ڈگری کے اینگل کے مطابق اس کو کریں گے اور نکتہ ہمارا چاروں طرف سے ایک سائز کا ہوگا پھر دیکھیں چاروں طرف سے ہمارا ایک ہی سائز کا نکتہ ہوگا یہ آپ کو کراس کر کے دکھا رہی ہے پھر دیکھیں ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو خط نستالیق کہتے ہیں جو پتختی جو کتابت جو مشکم کر رہے ہیں اس کو ہم خط نستالیق کہتے ہیں خط نستالیق میں نکتے کا بھی ایک نام ہے خط نستالیق میں نکتے کو ماکوس کہتے ہیں نکتہ ماکوس یہ دیکھیں اسی زہاوی کے مطابق ہی ہم لکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نکتہ ماکوس اگر آپ نے تین نکتے بنانے ہیں شین کے لئے پے کے لئے جب ہم تیسرا نکتہ شروع کریں گے تو اس کے درمیان میں ہمارا نکتہ ہوگا اور یہاں سے ہم اس کو اسی پہلے نکتے کی طرف کھینچیں گے نکتہ ماکوس ہو گیا اب اس کے بعد ہم دیکھیں کیا کرنا ہے نمبر چار نمبر چار کے مطابق ہم علیف بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں علیف کے ہمارے پاس تین کت ہوتے ہیں ایک دو تین یہ جو ہماری ٹیپس ہے اس ٹیپس کو ہم کت کہتے ہیں یہ کلم ہوگی آپ کی اس کلم کو ایسے ترچہ کٹ دیا ہو ہے جو کہ پنتالیس ڈگری کے اینگل بھی ہوتے اس کو ہم کت کہتے ہیں کت اگر ہم نمبر فور کے مطابق کلم رکھیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو نکتہ بنانے دیکھیں یہاں بلکل پنتالیس ڈگری کا اینگل ہو گیا یہاں بھی پنتالیس کا اینگل ہے لیکن تھوڑا سا گول اور باری ہے ہے اچھا اب اس کو کت میں کیسے شوق راتے آپ کو یہ ہمارا ایک کت ہے یہ ہمارا دو کت ہے یہ تین ہے فال کرو پہلا کت ہو گیا دوسرا کت ہو گیا یہ تیسرا کت ہو گیا جب ہم اس کو جوڑیں گے آپس میں یہ ہمارا علیف ہو ہی کت کی طرح ہی بن جائے گا بہت آسان رائٹنگ ہے بہت آسان سلیور سے آپ سب سے آسان کچھ نہیں ہو سہتا کہ صرف ٹوٹل لکھائی میں ایک ٹول استعمال ہوتا ہے کوئی آپ زیادہ ٹول استعمال نہیں کرے ایک ٹول کرے اور اس کے علاوہ جتنی بار بار آپ پریکٹس کریں گے اس پریکٹس کے مطابق ہی آپ کا ریزلٹ ملتا رہے گا یہ علیف ہے اب نئی بن رہا یہ دیکھیں آپ یہ پہ ایک 45 کا یہ انگل لگایا اور اس کے مطابق جیسے یہ ختم ہوا تو آپ نے کھینچہ درور کلم کو تھوڑا پریشر سے رکھ نہیں یہ تھوڑا پریشر آگیا تھوڑا دعا کے لکھیں گے تو آپ کا علیف اس کے ساتھ ٹیش کی اور یہ علیف جو آپ تختی سیکھ رہے ہیں اس کو خط نست تعلیق کہتے بہت ہی خوصت کرتے دیکھیں ہم اگر اس کو مارکر سے استعمال کرنا چاہئے کیونکہ ہر جگہ آپ سلام استعمال نہیں کرتے آپ سکول مارکر استعمال کرنی ہے کٹ مارکر استعمال ہوتی ہے یہ دیکھیں علیف یہ علیف بنانے کے لیے ہمیں اور نمبر کے اوپر رکھیں گے ٹول کے اوپر یہ ہمارا علیف بنے گا نکتہ بنانے کے لیے وان ٹول پہ 45 دگری اینگل پہ یہ نکتہ اور علیف ہر جگہ کام آنے ملی چیز ہے آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں بار بار نمبر آپ کو کہتے ہیں نکتہ گلائی نکتہ گلائی کسے کہتے ہیں جیسے کہ ہم بے بنانے لگیں گے یہ دیکھیں بے بنانے کے لیے ہم یہ سٹارٹ کرتے اس کو ہم ایک گلائی کی شکل میں یہا سے لائیں جہاں ختم کرتے ہیں اس کو بھی ہم گلائی کی شکل میں ہی ختم کرتے ہیں لیکن کیا ہے یہ سیدھا ہے نمبر پانچ کی طرح اور یہ آپ کا ہے نمبر فور کی طرح ادھر بھی آپ کی گلائی آگئی درمیانی راستہ یہ درمیان کی لائن ہے سب سے ذرا پریکٹس کیا کریں گے لائن لگانے کی رائٹ سے لیفٹ سیدھی لائن لگی یہ دیکھیں یہ تھوڑی آپ ترچی بھی لگائے گے اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا یہ دیکھیں یہ بھی بن جائیں گے آپ کی ڈیر سپرنڈز اب بھی آپ نے علیف نکتہ اور بے کی گلائی دیکھی ہے علیف مدہ اس کے ساتھ ہم ایک علیف مد بھی لکھتے ہیں علیف مد لکھنے کے لئے 45 دگری کے اے پہ ہم نے اس کو یہ رکھنا ہے ادھر سے بھی 45 دگری ہوگا تو جب ہم اس کو لکھیں گے اس کے مطابق یہ علیف مد آپ کا بنے گا یہ علیف مد یہ مد ایک مد تھوڑی بڑی ہوتی ہے جو کہ جگہ کے حساب سے لکھا جاتا ہے یہ مد یہ مد یہ مد تینوں جگہ مد مختلف مختلف مقام پہ کام ہیں گی لیکن تینوں کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے آج کا سبق مکمل ہوا تو سٹوڈنٹ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کیلیگرافی آرڈ کو سبکرائب کریں پیل آئیکن پر کلک کریں ٹوڈنٹس اب ہم ملتے ہیں اپنی نئی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں